اسی طریقے سے انسان اللہ سے مایوس ہوتا ہے کب دس سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی پانچ سال ہو گیا اللہ نے اولاد نہیں دی تین سال بلکہ اب تو لوگ ایک سال نہیں ہوا تو باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں ایک سال نہیں ہوا ارے کتہ سال ہو گیا شادی کو جی ایک سال ابھی تک نہیں ہوا یہ ابھی کا ارادہ نہیں ہے ایسے سے لوگ سوال کرتے ہیں ایسے سوالات کرتے ہیں ادھر والا بھی بیچارہ پریشان اور ادھر والے کو بھی امید نہیں اللہ پر وروسہ نہیں اللہ پر ایمان نہیں اولاد کی محرومی ایک آزمائش ہے ایک آزمائش ہے اور بڑی آزمائش بڑے بڑے لوگ اس میدان میں فیزل جاتے ہیں اور یہاں وہاں چکر لگاتے ہیں یہاں پر آپ کے ایمان کی آزمائش ہے آپ کے توقل کی آزمائش ہے آپ کے عقیدے کی آزمائش ہے آپ اللہ پر کتنا ایمان رکھتے ہیں یہ آپ کی آزمائش ہے یہ آپ کی آزمائش ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتوں پر آپ کا کتنا ایمان ہے نبی کی زندگی نبی کی صیرت اور نبی کی پوری لائف نبی جو آپ کے لئے آئیڈیل ہیں ان کو آپ اپنے لئے کتنا آئیڈیل سمجھتے ہیں یہاں آزمائش آپ کے لئے آزمائش ہے ہمارے لئے اولاد کی محرومی ایک آزمائش ہے اور بندہ وہی کھرا اترتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ کے لئے سب کچھ ہے آسمان بھی اسی کا زمین بھی اسی کی ہم بھی اسی کی سب کچھ اسی کا اور وہ جو چاہے پیدا کریں جیسے چاہے پیدا کریں کبھی تو اس نے حضرت آدم کو بنا مردہ عورت کے پیدا کر دیا کبھی حووہ کو بنا عورت کے پیدا کر دیا کبھی حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر دیا اور جوڑے سے بھی اللہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہے جو چاہے جس طریقے سے چاہے پیدا کرتا ہے اسی کوک سے پیٹ سے وہ ماں کی کوک ہوئی ہے پیٹ رحم ہوئی ہے لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے کسی کے اندر کمزوری نہیں ہوتی یہ کس کا کرشمہ ہے اللہ کا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور اور چوتھی بات وَيَجْعَلُمَيِّشًا أُعَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے بانج رکھ دیتا اسے اولاد نہیں دیتا تو میرے بھائی اگر آپ کا ایمان ہے اللہ پر آپ ایسے بندے کو تسلی دیں تو میرے بھائی ان تینوں میں سے تو تو نہیں ہے لیکن چوتھی کٹیگری جو اللہ نے بنائی ہے اس میں سے تو ہے شرف کی بات تیرے لیے یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اس کٹیگری میں سے چنائی اس پر بھی تو ایمان ہونا چاہیے کوئی تو ہوگا جو اس کٹیگری میں آئے گا تو اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا آپ کو خوش ہونا چاہیے اسائیسیت سے کہ اللہ نے اس کٹیگری کے لیے آپ کا انتخاب کیا اللہ بلند ہے خدرت رکھنے والا ہے وہ جب چاہتا ہے دیتا ہے ابراہیم کو نہیں دیا حضرت زکریہ کو نہیں دیا مانگ مانگ کر تھک گیا اللہ سے کیا کہا ایمان توقل بھروسہ کیا کہا اللہ یہ ہڈیاں بھی کمزور یہ سر کے بال بھی سفید اور مجھے لگتا ہے میری بیوی باج ہے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں لیکن ایمان دیکھیں کیا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا اللہ اَبِّتُسْسِ دُعَ مَاگرَاهُونَ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اللہ ایک اولاد دے ایک وارث دے جو میں نے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے اور تیرے بندوں کے درمیان تیری توحید کی دعوت دے اللہ ایک وارث کی ضرورت ہے مریم کے پاس آئے دیکھا پھل ایسا رکھا ہوا ہے مریم میں نے تو یہ فل لا کر نہیں دیا تیرے پاس آیا کہاں سے کیا کہا مریم نے وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ نے بیجا ہے کیفالت کرنے والے زکریہ لانے والے زکریہ دینے والے نبی وہی کیفالت کرنے سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے لا کر نہیں دیا بیٹی سے جو خالہ ذات بیٹی ہے جو رشتے میں ہے اس بیٹی سے اس لڑکی سے حضرت مریم سے پوچھا اوہ بچی یہ میں نے لا کر نہیں دیا آیا کہاں سے تیرے پاس بچی کا جواب کیا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے اب یہ اولاد نہیں چھے حضرت زکریہ کو ہُنا لیکا دعا زکریہ ربہ جب یہ دیکھا کہ اللہ نے بغیر کسی سورس کے اس بچی کو پھل دے دیا ہے تو اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا اور وہ پھل بھی کیسا پھل بھی کیسا وہ گرمی میں نہیں ملنے والا اللہ گرمی میں دے رہا سردی میں نہیں ملنے والا اللہ سردی میں دے رہا آج ہمارے آج چل رہا ہر موسم میں ملتا ہے یہ بھی ٹیکنالوجی کا کمال ہے دوسری چیزوں کا کمال یہ بھی اللہ ہی نے عقل دی یہ بھی اللہ ہی نے طاقت دی صلعیت دی تب انسان کر رہا ہے وہ گرمی والا پھل سردی میں آرہا سردی والا پھل گرمی میں آرہا وہ بیٹی آیا کہاں سے اللہ کے پاس آیا ایمان مزید پختا ہوا حضرت زکریہ کا وہیں جب یہ دیکھا یہ کرشمہ یہ معجزہ دیکھا اللہ کو پکار اٹھے رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ اللہ ایک ایک پاکیزہ بہترین اولاد دے دے انہ کا سمیع الدعا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے اولاد کی محرومی آزمائش ہے لیکن اس آزمائش میں ایمان کیسا ہونا چاہیے جیسا ایمان حضرت زکریہ کے پاس تھا اور کیسا جیسا ایمان حضرت ابراہیم کے پاس تھا اسی سال سے زائد کی عمر ہو چکی ہمارے آج اسی تک پہنچتے پہنچتے لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اسی سال سے زائد کی عمر ہے پھر بھی کیا کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین اللہ صالح اولاد چاہیے ہمارے ہاں ستر سال کا بڑھا کوئی زندہ ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ دعا مانگے کوئی سن لے تو گئے بڑھا پکلا گیا ہے یہاں لوگ ارادے کمزور کرتے ہیں ہمارے اور ہم تو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگ ارادے کمزور کرتے ہیں لوگ ہمت نہیں بداتے ہیں لوگ خوشیوں میں لوگ ہماری خوشی دیکھ کر کڑھتے ہیں جلد ارے کیا ہوگے اس کو اب مانگ رہے ہیں ابھی میں یہ مانگ رہا ارے میرے بھائی آپ امید بتائیے دعا کیجئے اس کے لئے ابراہیم علیہ السلام کوئی اولاد نہیں ہے اسی سال سے زائد کی عمر ہو گئی اللہ سے دعا ہمارے گی رب حبلی من الصالح اللہ نے کیا فرمایا فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمٍ ہم نے ایک بچے کی خوشیوں دیتی اور صرف ایک نہیں دیا اللہ نے دو دو دیئے ایک حضرت حاجرہ سے اور ایک حضرت سارہ سے ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق دو دو دیا اللہ نے کب اسی سال سے زائد عمر ہو جانے کے بعد پتا کیا چلا اولاد کی محرومی آزمائش ہے لیکن اللہ جب چاہے تب اولاد دینے پر قادر ہے قادر ہے کیوں اس لئے کہ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب چاہے جس طریقے سے چاہے کرشمے کر دے ہمارے ہمارے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہہ رہے نہیں 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 ہو ہی نہیں سکتا ہے تمہارے اندر بھی کمی تمہارے اندر بھی کمی کچھ ہوئی نہیں سکتا مایوس ہو گئے رہے اب تو کچھ نہیں ہوگا اب تو کچھ نہیں ہوگا اب تو کچھ نہیں ہوگا رونا پیٹنا چیخنا چلانا پھر اس کے بعد سمجھوتا کر لیتے ہیں نہ کبھی اولاد کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ کبھی کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد دے دے مایوس نہیں ہوں اور تجھ سے دعا ماغ رہا ہوں اللہ اولاد دے دے مایوس ہو گئے سب کچھ آج ہم نے ڈاکٹر کو سمجھ لیا ہے ڈاکٹر سورس ہے ذریعہ ہے سب کچھ نہیں ہے سب کچھ کون ہے سات آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ عرش پر مستوی وہ سب کچھ کرتا ہے اولاد کی محرومی آزمائش ہے لیکن آپ گھبرائے نہیں اللہ سے مسلسل ماغے ماغتے رہے ماغتے رہے کب تک جب تک جان میں چان ماغی ہے تب تک اور کیسے ماغے ادعو اللہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ دعا ماغے اور ایسے ماغے کہ اس کے قبول ہونے کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ میں ماغ رہا ہوں تو اللہ دے گا مجھے بھروس آئے کہ اللہ دے گا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان یہاں مایوس ہو جاتا ہے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہے موسیقی